پھر انسان دماغ کے گناہ سے بچے دماغ کا گناہ کیا ہوتا ہے بھی کہ جہن میں کوئی خیال آیا برا اور اس خیال کو ہی آگے سوچنا شروع کر دیا اگر وہ غیر محرم کا خیال ہے تو یہ دماغ کا ذنہ ہے سوچ کا ذنہ ہے اور اس میں نوجوان بچے اور بچیاں زیادہ ملومس ہوتے ہیں شاید وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں دوسرا تو کوئی پاس ہے نہیں اس کو فینٹیسی کہتے ہیں فینٹیسی کے گناہ سے دماغ پر ڈائریکٹ ظلمت آتی ہے دیکھیں نا بھئی آپ نے غیر محرم کو کسی نے دیکھا تو وہ تو پاندرہ سیکنڈ کے لیے چلی گئی لیکن فینٹیسی تو آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ ایک گھنٹہ خیال چل رہا ہے جتنی دیر غیر محرم کا پروسس چل رہا ہے دماغ میں اتنی دیر دل کے اوپر ظلمت آ رہی ہے تصوف کے میدان میں فینٹیسی سب سے بڑا گناہ ہے جو دل کو سیاہ کرتا ہے ہم برے خیال اسے بچ نہیں سکتے وہ آئے گا مگر ہم اس کو جٹک دو سکتے ہیں نا تو شریعت کہتی ہے کہ تم جٹک دو دیکھیں حضرت سعید وارسین شاہ رحمت اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے کہ پولیس ٹریفک پولیس کا ایک آدمی چورائے پر کھڑا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ بھئی تم نے یہاں پر ٹریفک جیم نہیں ہونے دینے لہذا دائیں طرف سے ٹریفک آتی ہے تو وہ بائیں طرف اور بائیں سے ٹریفک آتی ہے تو دائیں طرف آگے سے آتی ہے تو پیچھے پیچھے سے آتی ہے تو آگے ان کو چلاتا رہتا ہے جب تک ٹریفک اپنی اپنی طرف چلتی رہے گی وہ ایک کامیاب ٹریفک کنٹرولر سمجھا جائے گا اس کو انعام بھی ملے گا تنخواب بھی ملے گی اس کو اپریسیشن کے لیٹر بھی ملے گی اور وہی بندہ اگر چوراہے پہ کھڑا ہو اور جو گاڑی آ کے چوراہے میں رک جائے اس کو پوچھے ہی نہ تو کیا ہوگا ٹریفک جام ہو جائے گی تو اس کی ڈیوٹی بدل سی جائے گی ہو سکتا ہے اس کو نوپری سے نکال دیا جائے تو دماغ بھی چوراہے کی مانت ہے اس میں نیک خیال بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں شریعت کہتی ہے کہ نیک ہیں تو سوچو بے شک اور اگر برا ہے تو ذہن سے جھٹک دو جمنے نہ دو تو ایک اصول کی بات یاد رکھیں برا خیال ذہن میں آنا برا نہیں ہے برا خیال ذہن میں آنا برا نہیں ہے برے خیال کو دل میں لانا اور دل میں جمانا یہ برا ہے پاس سمجھتی ہیں احیانا خیال آ جائے کوئی بھی تو برا نہیں ہے بہت کو جھٹک دو کیونکہ خیال کا آنا بس میں نہیں ہے ہمارے ہر در کے خیال آتے ہیں اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی نعمت ہے خیالات کا آنا اچھا سوچیں آپ کو بیوی نے کہا جی کہ مجھے افتاری کا سامان بنانا ہے تو آپ ذرہ بزار سے فلان فلان چیزیں لے ہیں آپ گھر سے نکلے راستے میں ایک بہت سکول کے زمانے کا دوست مل گیا پندرہ بیس سال کے بعد ملکات ہوئی بڑا اچھا لگا آپ اس سے حال احوال پوچھنے لگے بات چیز کرنے لگے مگر جب آپ اس سے بات کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں بار بار خیال آ رہا ہے کہ مجھے چیزیں پچانی ہیں چیزیں پچانی ہیں ہر دو چار مٹ بات پھر آپ اگلی بات کرتے ہیں پھر ذہن میں خیال آتا ہے اگر یہ خیال نہ آتا اور آپ جس خیال میں لگے ہیں وہی ہوتا تو آپ کو تو وہیں کھڑے کھڑے افتاری کا وقت ہو جاتا ہے اور گھر آتے تو پھر آپ کی افتاری بہت اچھی ہوتی تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم کسی کام میں مصروف ہو جاتے ہیں مگر ہٹ ہٹ کے خیال آتا رہتا ہے آپ نے ائرپورٹ پہ جانے ہیں آپ کو دیر ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں اچھا جی میں اب بات کو مکمل کرتا ہوں مجھے ذرا جانے ہیں تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے بار بار خیال کا آنا تو ریپیٹیشن ہونا خیال کا یہ فطرت ہے انکان کی تو خیال آئیں گے اچھے بھی آئیں گے برے بھی آئیں گے مگر اتنا ہوتا ہے کہ سالک کو برے زیادہ آتے ہیں اچھے تھوڑے آتے ہیں اور جب انسان سالک اپنے آپ پر محنت کر لیتا ہے تو پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اچھے خیال آتے ہیں برا خیال آتا ہی نہیں خیال ہی نہیں آتا ایسی سوچ پاک ہو جاتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے